میں سید یاسر حیدربادوالا.com پر آپ کا استقبال کرتا ہوں آج محمدہ یاسمین آپ کو اپنے ریسپیس سے حیدربادی دم کی متن بریانی کچھی اخنی سے بنانے کا طریقہ بتائیں گی فرائنگ پان میں تلنے کے لیے تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے اس میں چار ڈلی باریک کٹی ہوئی پیاز ڈالیے بادامی رنگ کی ہونے تک پیاز کو تل لیجئے اور نکال لیجئے سوس پان میں آدھا کلو متن کے بڑے پیسز ڈالیے دو ٹی کپ پھیٹا ہوا دہی ڈالیے دو ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ڈالیے ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر دیڑ یا ون انہا ہاف ٹی سپون باریک نمک ڈالیے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی بل سپون کچھی پپائی کا پیسٹ آدھا کپ پودینے کے پتے آدھا کپ کٹا ہوا ہرا دھنیا چار سابت ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالیے تلی ہوئی پیاز سے آدھی پیاز اس میں ڈالیے دیڑ یا ون انہا ہاف ٹی بل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈالیے چار ٹی بل سپون پکا ہوا تیل ڈالیے جو تیل پیاز تلنے کے لئے استعمال کیا تھا اسی سے چار ٹی بل سپون نکال لیجے ایک نیمبو کا جوز ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ڈھکن ڈھاپ دیجے اور ایک گھنٹے تک میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیجے ایک گھنٹے بعد دوسرے سوس پین میں دو لیٹر پانی ڈالیے دو سے تین دالچینی کے چھوٹے پیسز ڈالیے دو لاؤنگ ڈالیے دو چیری ہوئی الائچی ڈالیے ایک ٹی سپون شازیرہ ڈالیے مٹھی بھر پدینے کے پتے مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیے تین ثابت ہری مرچیں ڈالیے تین ٹی سپون باریک نمک ڈال کر ڈھکن ڈھاپ دیجے سات سو پچاس یا سیون ففٹی گرامز باسمتی چاول کو آدھے گھنٹے پہلے بھیگنے کے لیے رکھ دیجے اور پانی اچھی طرح سے نتھار لیجے نتھرے ہوئے چاول ڈالیے ڈھکن ڈھاپ دیجے بیچ میں ہلاتے رہیے جب چاول آدھے پک جائیں پانی اچھی طرح سے نتھار لیجے میرینیٹ کیے ہوئے مٹن کے اوپر آدھے پکے ہوئے چاول کی تہہ جمع دیجے اس پر مٹھی بھر پدینے کے پتے ڈالیے مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیے باقی تلی ہوئی پیاس ڈالیے ایک ٹی سپون شہزیرہ ڈالیے آدھے کپ دودھ میں زافران کی کارڈیاں اور ایک یا دو پنچ زافرانی رنگ ڈال کر ملا لیجے یہ دودھ چاول کی تہہ پر پھیلا کر ڈالیے ایک ٹیبل سپون اصلی گھی ڈالیے آٹے یا فائل سے ڈھکن کو اچھی طرح سے فکس کر دیجے پانچ منٹ تک میڈیم آج پر پکائیے سوسپین کے پوزیشن بدلتے رہیے جب بھاپ آنے لگے تب آج دھیمی کر دیجے دس سے پندرہ منٹ تک پکائیے سوسپین کا پوزیشن بدلتے رہیے آج بند کر دیجے دم کی متن بریانی تیار ہے ہیدربادی مرچوں کا سالن یا دہی کے رائتے کے ساتھ سرف کیجئے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کیجئے اپنی خیمتی رائے ضرور لکھئے اپنے دوستوں اور حباب سے شیئر کیجئے اور ہماری ویب سائٹ www.hiderabadwala.com بھی ضرور وزٹ کیجئے